نمسکار دوستو دوستو کتھا واجکوں کے بارے میں بات کرنا یہ میرا وشہ نہیں ہے میرا ادھکار کھتر بھی نہیں ہے کیونکہ نہ تو میں کتھا کا جو مرم ہے وہ سمجھ سکتا ہوں نہ کتھا واجکوں کی دنیا سے پرجت ہوں لیکن موٹے طور پر یہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سننے میں ملا ہوگا کہ کتھا واجک کسی پرکھیات کتھا واجک کو کسی بھاگوت کتھا کے لیے یا کسی وشیش کتھا کے لیے آمنترت کرنا اس میں بھی لاکھوں روپے کا خرچ جو ہے وہ بلکل مہیا کرنا پڑتا ہے سنسادن بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور کچھ ایک کتھا واجک تو ایسے بھی ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی کتھا کروانی ہو ان کے دوارہ تو ایک کروڑ کم سے کم خرچ کرنا پڑے گا اس کتھا واجکوں کی اس بھیڑ میں بہت سارے ان کے انگ ہوتے ہیں ان کے سنگیت کے جو کلاکار ہیں وہ بھی ایک طرف آتے ہیں اور ایسے میں وہ اکثر کتھا واجک جو ہیں پرکھیات ہیں وہ اپنے ساتھ ایک سادھوں کا لمبا چوڑا ٹولہ لے کر بھی چلتے ہیں اور اپنے یجمان سے یا جو کتھا کروارہ ہے اسے یجمان کہتے ہیں یہ بھی اپی اکشا کرتے ہیں کہ جب سادھوں اتنے آئے ہیں تو سادھوں کی سیوہ بھی وہ کرے سادھوں کو ان وستر دان وغیرہ دے کر ان کو پیدا کرے اور ان کا بھی سمان کرے بہرحال یہ دنیا بالکل الگ ہے میں اس دنیا میں ایک اس دنیا کی ایک ایسے سشکت ہستاکشر کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں سانجی کر رہا ہوں اور وہ کتھا با چکتے شریف رام چندرہ ڈونگرے جی مہاراج ڈونگرے جی مہاراج ان کو کہتے تھے میں نے بھی ان کی ایک کتھا مجھے سننے کا افسر ملا اور کتھا میں نے سنی ورندہ ون میں اور اس شخص میں کوئی تھا تیج وانی میں بھی اوج اور کتھا میں بھی ایک سمرپن کا بھاو ونمرتہ شالین تھا اور اس کے ساتھ ساتھ گیان کا اپل بھندار جس میں وہ مت کی اتحاس متکوں کی باتیں بڑے روچک ڈھنگ سے پرست کرتے تھے اور سننے والے ڈوب جاتے تھے لیکن ان میں تھوڑا سا انشاثن کے بارے میں ضرور وشیش آگرے ہوتا تھا کہ جب کتھا ہو رہی ہو آیوجک جی وشیش روپ سے گھوچنائیں کرتے تھے کہ کوئی ویکتی نہ تو فون کا پریوک کرے گا نہ ہی کہیں اور دھیان بانٹنے کا پریاس کرے گا ایک آگر ہو کر سننا چاہے تو وہ سن لے ورنہ اپنے گھر جائے نہ آئے ایسا بھی ایک پرابدھان رکھا گیا تھا اور جب ان کی انتیم جو کتھا ہے وہ اب دنیا میں نہیں ہیں دونگرے جی اب نہیں رہے اور ان کی انتیم جو کتھا ہے وہ چوپارٹی پہ ہوئی تھی آپ انمان لگا سکتے ہیں کہ چوپارٹی والی کتھا پر کتنے لوگ تھے ایک کروڑ ایک کروڑ کا انمان بھی میڈیا نے لگایا تھا کہ ایک اگر گز جگہ ہے یا ایک سکویر یارڈ جگہ ہے تو اس پر اتنی لوگ آ سکتے ہیں اور اس پر اتنی سکویر یارڈ جگہ جو ہے اس پندال کے لیے چوپارٹی میں بنائی گئی ہے اور اس کے انمان کے انصار اس کے پورے اس کے ویاپک بشال سوروپ کے انصار کم سے کم ایک کروڑ لوگ جو تھے وہ وہاں پر موجود رہے اور سوہم اپنی اپنی پریرنا سے اپنی انتش چیتنا سے وہ پریریت ہو کر وہاں آئے اور بڑے جگہ سبھاپ سے انہوں نے سننے کے لیے اپنا آسن بھی گرہن کر لیا اور وہاں کو بھیڑ بھڑکا یا اسٹیمپیڈ ہونے کی سمبھاونا بھی ان کی قطعوں میں کبھی نہیں ہوتی تھی سب کے لیے کمفرٹیبل زون کمفرٹ زون جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک سخد پورا کا پورا کشیتر جہاں وہ ویقتی بیٹھ کر یا دی چاہے تو کچھ نوٹس بھی بنا سکے ایسا پرافدان بھی ہوتا تھا اور ایسے پرافدان کے باوجود آپ اندازہ لگائی ہے کہ کتنا زیادہ کشیتر اس پنڈال کے لیے درکار تھا لیکن ڈونگرے جی کی جو بشیشتائیں ہیں ان کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ ڈونگرے جی نے کسی بھی قطع سے ایک روپایہ بھی لینے سے انکار کر دیا تھا کہ میں کسی قطع کے آیوجن کے لیے اگر میرا سواستر ٹھیک ہے تو میں جاؤں گا لیکن آیوجک سے ایک روپایہ بھی نہیں لوں گا اور یہ بھی نسچت ہے کہ جب ایک کروڑ یا لاکھوں کی سنکھیا میں جب شردہ لوں آئیں گے تو وہ بھی اپنی شردہ کے انصار مورتی کے سامنے کچھ نمسکار کریں گے اور ڈونگرے جی اس شردہ پوروک دیے گئے دان میں سے بھی ایک بھی روپایہ اپنے ساتھ نہیں لیتے تھے ان کی دکشنہ کیا ہوتی تھی آپ بشواس کریں گے کہ وہ بھلا آدمی صرف یہ کہتا تھا کہ اگر میری دکشنہ دینی ہے تو مجھے تلسی کے دو پتے دے دو اور وہ میری دکشنہ ہے کیونکہ کتھا کوئی بھی بینہ دکشنہ کے نہیں ہونی چاہیے دو تلسی کے پتے میرے ہاتھ میں رکھتوں میں دونوں ہاتھ کروں گا اور میری دکشنہ آگئی اور جو ایک اتر راشی ہوتی تھی شردہ لوں سے وہ ساری کی ساری کسی نہ کسی سنسطان کو دے آتے تھے ایک کتھا میں ان کا کیرتی مانع ہے کہ ایک کتھا میں ان کو ڈیڑھ کروڑ رپے کا سنگ رہ ہوا ڈیڑھ کروڑ شردہ لوں نے شردہ لوں تو اخر پچاس ساٹھ لاکھ تھے لیکن ڈیڑھ کروڑ رپے کی وہاں پر کلیکشن ہوئی ڈیڑھ کروڑ رپے وہاں ایک اتر ہوا مورتیوں کے سامنے اور جب گن کر ان کو بتایا گیا کہ یہ لونگری جی یہ مارا جی یہ ایک ڈیڑھ کروڑ رپے ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا آدھے شہے کی یہ ساری کساری راشی گورک پر کے ایک نو نرمت ہسپتال کے شیش بچے اندرمان کے لیے خرص کر دی جائے اور ان کو بھیجی جائے اب ان کا کچھ ردھالوں کا یہ بھی آگ رہا تھا کہ مہارا ج کوئی ٹرسٹی بنا لو ٹرسٹ بھی راشی چلی جائے گی تو کم سے کم وہ نیمید روپ سے چلتا رہے گا تو ان کا کہنا تھا نا کوئی ٹرسٹ نہیں اترا دیکاری کی بات چلی کسی کو اپنا اترا دیکاری بنا لو آپ کی گدی ویاس کی گدی مانی جاتی ہے تو یہ بھی جواب تھا کہ نہیں سوالی پیدا نہیں ہوتا اور ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ ڈونگرے جی ویواہت نہیں تھے ان کا ایک انگرس جیون بھی تھا لیکن انہوں نے اپنی پتنی سے کہا تھا کہ میں ویواہ تمہارے ساتھ پتنی ماؤنٹ آبو سے تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ویواہ میں تب کروں گا شرط ہے میری کہ سات سال تک آپ کو میرے ساتھ بھاگوت کے پرچار کے لیے چلنا پڑے گا اور بھاگوت کتھاؤں میں سات سال تک رہنے کے بعد جب آپ کہیں گے کہ گرس آشر میں پرویش ہمیں ویدی وط کرنا ہے تو میں اس سارے پرکریہ کو چھوڑ کر بھی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں سہمتی ہو گئی اور سہمتی تو ہوئی لیکن اس کے بعد جب سات سال پورے ہو گئے تو انہوں نے پتنی سے کہا کہ میں تیار ہوں کتھا کا کارکرم چھوڑنے کے لیے جدی آپ چاہیں تو آپ گرس آشر میں ہم لوگ پرویش کر سکتے ہیں تو پتنی کا کہنا تھا کہ نہیں اب تو کتھا جتنی گرودیب سن لی ہے اتنی کتھا سننے کے بعد تو رممن پورا رم گیا ہے گوپال جی میں آپ ان کو چھوڑ کر کون گرس آشرم کے چکر میں پڑے اور اسی دویدہ میں رہے زندگی کچھ اور سال کٹی تو ایک بار کتھا پر گئے تھے کسی جگہ بھاگوت کی کتھا سنانے کے لیے گئے تھے تو پیچھے پتنی کا دھیان تو گیا اور ان کو چار دن کے بعد پتا چلا کیونکہ چار دن کے بعد کتھا کا سماپن تھا آیوج کو کہنا تھا کہ ان کو نہ بتایا جائے کیونکہ اگر یہ ویتھت ہو کر جاتے ہیں تو یہ کتھا میں ویبدان پڑتا ہے تو اسی طرح سے وہ سوائم کتھا میں سے اٹھ کے گئے چار دن کے بعد اور جب باری آئے کہ ان کا اسی وسرجن کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کے جو آئیوجک تھے ان کے ساتھ گئے تھے ان کے ایک مترہ سم ادیوگ پتی تھے کہ بھائی میرے پاس تو اسی وسرجن کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز جھٹا نہیں ہوگی تو اس کے لیے کوئی پائے تو کرنا ہوگا مجھے آپ سے بھی پیسہ نہیں لینا یہ میرا سنکلپ ہے تو اس نے کہا جیے اگر سنکلپ ہے تو گرو دیو کیا کیا جائے تھے انہوں نے کہا جیے ایسا کرو اس میں وہ کرن فول پہنتی تھی اور ایک گلے میں وہ پہنتی تھی اپنی مالا پہنتی تھی اور وہ مالا جو ہے وہ اس کے لیے سوہاگ کا چن ہوتی تھی وہ ضرور ان کے سامان میں ملی ہوگی تو ان کے سامان میں سے وہ دونوں چیزیں لے گئیں اور دونوں چیزوں کو دونگرے جی نے وہی پر بیچ دیا کسی سپاہ ترنڈے لیا اور جو راشی ملی اس سے ان کا انتم کریا جو ہے وہ پوری کر دی اور ان کو جل پروہ آستیوں کو کیا تو ایسے ویکتی مطروں یہ بھی آشچری بن جاتے ہیں کہاں ملتے ہیں ایسے ویکتی آج کی دنیا میں تراش کرنے پر بھی نہیں ملیں گے تو ایسے لوگوں کو یاد کر لینا چاہیے نمسکار